اسلام علیکم آج جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور سال کے بعد آپ کی ایک بڑی کمیٹی بھی اس سے نکل سکتی ہے کمیٹی تو ہر مہینے دینی پڑتی ہے لیکن اس میں آپ نے دینا کچھ نہیں ہے سال کے بعد آپ کی اکٹھی ایک بڑی کمیٹی اس سے نکل سکتی ہے کوئی بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے گھر میں ہماری خواتین ہے وہ بھی اس کو کر سکتی ہیں اس کے فنکشن بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور اس سے آپ کمائی کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے یہ ایک بڑا سٹیپلر ہے اس کے اوپر یہ ایک چٹ لگی ہوئی ہے اس چٹ کے اوپر یہ کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنے پیج ہوں گے تو اتنے نمبر کی سٹیپلر پن آپ نے یوز کرنی ہے بڑی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں وہ مڑ جاتی ہے لیکن انہوں نے اپنے ایک کلکولیشن کر کے بتایا ہوا ہے کہ آپ کون سے نمبر کی پن یوز کریں گے کتنی موٹی کتاب ہو یا کتنے موٹے پیپر ہوں تو یہاں پہ ڈلتی ہے سٹیپلر پن جہاں پہ میں نے یہ انگلی لگائی ہے پیچھے اس کے ایک بٹن ہوتا ہے اس کو آپ دبائیں گے اور یہ دیکھیں بار پوری باہر آگئی اس کے اندر یہ سٹیپلر پنیں ہیں تو اس کو نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی چوڑی سٹیپلر پن ہے تو یعنی کہ ایک جو بک ہوتی ہے نا نارمل بک اس کو یہ آرام سے سٹیپلر کر دیتی ہے اگر یہ پن بڑی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں موڑ جاتی ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھا جی سال کے بعد بچوں کو سکول سے کتابیں نہیں ملتی ہیں یا آپ کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں تو کتابیں آپ کو خریدنی پڑھتی ہیں تو ان کو پھر بائنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بائنڈنگ جو آج کل ہوتی ہے ایک شیٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی اس کو ایکسر شیٹ بھی بولتے ہیں تو پندرہ روپے کی وہ آج کل مل رہی ہے پہلے وہ سات سے آٹھ روپے کی ملتی تھی ابھی بھی آپ اگر کہیں ہول سیل مارکیٹ سے پتہ کریں تو وہ آپ کو دس سے بارہ روپے کی مل جائے گی تو یہ پینے ڈال گے اس کو آپ اس طریقے سے دبائیں گے یہ اندر چلی جائے گی اور یہ اس کی اڈجسمنٹ ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو اڈجسمنٹ دکھاتا ہوں تو اس کی کلکولیشن کر لیں پندرہ روپے کی شیٹ ہے دو شیٹیں لگتی ہیں تیس روپے کی اور سٹیپلر پینے اور ٹیپ اس کو لگتی ہے ٹوٹل اس کے اوپر چالیس روپے کا خرچہ ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا سٹیپلر پین ہوتی ہے اس کی آپ اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں جو بٹن میں نے آپ کو دکھائے ہیں جو اورنج کلر کے آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ پوش کریں گے یہ آگے پیچھے ہو جائے گی تو جہاں پہ آپ نے اس کو سٹیپلر کو یعنی کہ پین کو اڈجس کرنا ہے یہ دیکھیں دبا کے یہ تھوڑا سا پیچھے چلا جائے گا اور یہ آگے آ جائے گا تو یہ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں دوبارہ اس کو تو چالیس روپے اس کے اوپر خرچہ ہے آج کل جو بائنڈنگ کے پیسے لے رہے ہیں دکاندار بک شاب کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں ایک سو بیس روپے لے رہے ہیں تو خرچہ اس کے اوپر ہے چالیس روپے اور یہاں پہ یہ دراز ہے اس کو کھینچیں گے پینے ویسے ڈبی کے اندر آتی ہیں یہاں بھی آپ اس میں پینے سیو کر سکتے ہیں یہ نکال کے میں آپ کو دھوڑا ہوں یہ دیکھیں یہ دراز باہر آ گیا تو اس میں آپ ان پینوں کو سیو کر سکتے ہیں تو چالیس روپے اس کے اوپر خرچہ ہے ایک سو بیس روپے دکاندار لے رہے ہیں تو سال کے بعد سارے بچوں کے نئے داخلے ہوتے ہیں نئی بکس اور نئی کاپی آتی ہیں تو آٹھ سے دس بک جو ہے ایک بچے کو ملتی ہی ملتی ہیں تو پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی ایک بچے کی بائنڈنگ ہوتی ہے تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پبلسٹی کس طریقے سے کرتے ہیں اپنے آپ کو مشہور کس طریقے سے کرتے ہیں کتنی کتابیں آپ گھر میں بیٹھے بائنڈنگ کر لیں گے تو آپ کی ایک سال کے بعد ایک بڑی کمیٹی نکلے گی ایک کتاب میں جو بچے تاری ہیں اگر آپ سو روپے بھی لیتے ہیں تو ساٹھ روپے آپ کو بچ رہے ہیں تو ایک بچے کی بھی آپ کتابیں جو ہے بائنڈ کرتے ہیں تو وہ چھ سو روپے آپ کو بچتے ہیں یہ بوک میں آپ کو بائنڈ کر کے دکھاؤں گا ٹوٹل دو سے تین منٹ لگتے ہیں صرف ایک بوک کو بائنڈ کرنے میں تو اسٹیپلر بینے اس طریقے سے ایک دوسرے میں پسا کے دراز میں آپ دوبارہ ڈال کے اس کو دکیل دیں اس طریقے سے پینے محفوظ رہتی ہے تو یہ کتنے آپ کے محلے میں بچے ہوں گے ایک گھر میں تین چار بچے تو ہوتے ہیں ان کی کتابوں کا ایک گھر کا آپ حساب لگا لیں ان کی بوکس کا آپ حساب لگا لیں پورے محلے میں کہیں لکھ کے چھوٹا سا بینے لگا لیں پینے فلیش کے اوپر تو سال کے بعد اچھی خاصی آپ کو ایک انکم ارن ہوگی کیونکہ یہ ایک سلانہ سسٹم ہے کیونکہ بوکس جو ہے ایک ہی دفعہ لوگ بائنڈ کرواتے ہیں سال میں تو ویسے بھی سال میں کام چلتا رہتا ہے اگر کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس کو کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ کی جو ہے نہ وہ پبلیسٹی ہونا ضروری ہے مشہوری آپ کی ہونا ضروری ہے کہ پتہ ہو یار یہ بندہ گھر میں بوکس جو ہے بائنڈ کر دیتا ہے اگر دکان دار ایک سو بیس روپے لیتا ہے تو آپ سو روپے میں ان کو کر کے دے سکتے ہیں تو یہ پینے جو ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ ڈال کے اس کو آپ نے دبا دینا ہے جس نمبر کی بھی آپ نے پینڈ ڈال دیئے ہیں بڑی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ نیچے ایک چیز لگی ہوئی ہے اگر آپ نے بڑی پین ہے نا آپ کے پاس تو اس کے دو اس کے فنکشن ہیں ایک نیچے سے پلین کر دیتی ہے اور ایک نیچے سے مڑ کے دوبارہ کتاب کے اندر چلی جاتی ہے دو اس کے یہ سائزز ہیں اچھا جی یہ پندرہ سو روپے کا میں نے یہ سٹیپلر خریدا تھا اور کئی پندرہ سو روپے میں اس سے پورے کر چکا ہوں اور اس سے بھی کئی زیادہ میں اس سے پیسے کمانے کی نہیں تھی لیکن آس پاس کے لوگ آ جاتے ہیں ہمیں بھی بائنڈ کر دیں اب مٹیریل تو لگتا ہے اگر باہر ایک سو بیس روپے وہ دے رہے ہیں میں ان سے اسی لے لیتا ہوں سو لے لیتا ہوں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں انہیں مارکیٹ سے ڈسکون مل جاتا ہے اور ہمارا بھی کام چل جاتا ہے کمائی کی نیت سے یہ میں نے نہیں لی تھی سال کے بعد لوگوں کو پتا ہے ان کے پاس ایک بڑا سٹیپلر پڑھا تو لوگ اپنی کتابیں اٹھا کے آ جاتے ہیں ہمیں بھی بائنڈ کر دیں اور کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو سٹیپلر مانگ کے لے جاتے ہیں ہم نے بک بائنڈ کرنی ہے تو میں دے دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مٹیریل ان کو سارا بوک شاپ سے مل جاتا ہے یہ ایکسری شیٹ یہ بائنڈنگ شیٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سٹیپلر کی پینیں وغیرہ اور یہ ٹیپ جو ہے یہ بھی وہاں سے مل جاتی ہے آپ کو بوک شاپ سے یہ اس کی ارجسمنٹ آئی آپ دیکھیں پین آپ نے کتنی دور لگانی ہے تو اسے آپ جو ہے نا اس طریقے سے ارجس کر کے تو وہاں پہ اس کو آپ سیٹ کر لیں یہ دو بٹن دبائیں گے یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو رکھ کے جہاں پہ آپ نے پین لگانی ہے جتنی دور وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ نیچے اس کے بیس میں یہ پلیل لگی ہوئی ہے تو یہ پین کو موڑنے کے لیے ہے ایک طرف سے جو ہے آپ رکھیں گے تو پین نیچے سے سٹیپلر پلیل ہو جائے گی اور دوسری طرف سے اگر پین بڑی ہے تو وہ موڑ کے دوبارہ کتاب کے اندر چلی جائے گی تو ابھی میں آپ کو سٹیپلر کر کے دکھاؤں گا یہ جو پین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پینیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں یہ بڑے سائز کی ہیں تو یہ بڑے سائز کی پینیں ہیں تو ہم نے دوسری طرف سے اس کو رکھا یہ ایکسٹرہ جو پین ہے موڑ کے دوبارہ کتاب کے اندر چلی جائے گی فنکشن اس کا بہت زبردست ہے وہ اس لیے کہ یہ سٹیپلر بنایا ہی گیا یہ بینڈنگ کے لیے ہے یعنی کہ آپ اسے بڑی چیزوں کو بینڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرہ شیٹ ہے یہ ایکسٹرہ شیٹ جیسے آپ کو میں نے بتایا مختلف کلروں میں آپ کو مل جائے گی دارک کلر میں بھی مل جائے گی اس میں سے تو بھوک نیچے نظر آ رہی ہے جو ڈارک کلر ہے تو اس میں بھوک نیچے نظر نہیں آتی اور اس میں ڈیزائن والے پھولوں والے شیٹ کور بھی آپ کو مل جاتے ہیں جیسے چھوٹی کلاسوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کارٹون پھولوں والے اس طریقے سے مختلف آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو آپ نے کور دینا ہے ایکسٹرہ شیٹ جو آپ نے لگانی ہے تو یہ میں نے سٹیپلر کر لیا ہے تو سٹیپلر دیکھیں تین آپ نے سٹیپلر کرنے بھوک کو یہ دیکھیں یہ ایکسٹرہ پین جو ہے موڑ کے کتاب میں چلی گیا تو آپ چاہیں تو تھوڑی سے اس کو تھوڑا سا دبا بھی سکتے ہیں ٹیپ کو پورا پورا کٹیں گے اور اس کے اوپر چپکا دیں گے ٹیپ کا آپ نے خیال رکھنا کہ دونوں طرف سے برابر ہو یعنی کہ ایک طرف سے زیادہ کم نہ ہو برابر جو ہے آپ نے اس کو چپکانا ہے اور ٹیپ چپکانے سے پہلے آپ نے یہ جو ایکسٹرے شیٹ ہے بینڈنگ شیٹ ہے یہ کتاب سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کو آپ نے کار لینا ہے پیپر کٹر کی مدد سے یا کینچی کی مدد سے پیپر کٹر سے کٹیں گے تو زیادہ بہتر ہے یا اس طرح کی کینچی اگر آپ کے پاس ہے تو کینچی سے بھی آپ کار سکتے ہیں یہ جو تھوڑی تھوڑی فال تو ٹیپ باہر بڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے کینچی کی مدد سے کار لینا ہے اتنا سا کام ہے دو سے تین منٹر رکھتے ہیں ایک بک کی جو ہے بانڈنگ کرنے میں تو بہ آسانی اس کو آپ گھر میں کر سکتے ہیں سال کے بعد جو ہے تمام بچوں کے داخلے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وقت ایک برڈن ہوتا ہے اسی وقت زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ سمجھیں سال کی آپ کی ایک کمیٹی ہے آپ اس سے سال بعد ایک لاکھ ہرن کر لیں دو لاکھ کر لیں پچیس زار کر لیں پچاس زار کر لیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنی پبلی سیٹی کیسے کرتے ہیں مشہوری کیسے کرتے ہیں کام کی کمی نہیں ہوتی یہ میری گرنٹی ہے ایک سال کے بعد ہر بچے کو بکیں ملتی ہیں اور ہر بچے نے بانڈنگ کروانی ہوتی ہے تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ آپ کی کپسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے دو سے تین منٹر لگتے ہیں ایک بک کی بانڈنگ میں کوئی بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے بہ آسانی اگر مٹیریل آپ ہول سیل مارکیٹ سے لیں گے تو مزید آپ کو سستہ مل جائے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب